نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کے ایک برفر سے آپ کے اپنے یٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ڈی ٹیو ریڈر پبلیکیشن تو فینڈ ساتھ کی شوڑوں میں بات کریں جو اچ پی ایسی اور مانیہ پنجاب رینہ ہائی کورٹ کی اور سے میں کہہ سکتا ہوں سنیوک تروب سے جو پی جی ٹی ٹیچرز کی ویکنسی کا انتظار کرے ہیں اگزام کا ویٹ کرے ہیں ان تجار کرے ہیں ان سبھی کے لئے کہ رہت بھری خبر میں کہہ سکتا ہوں آئی ہے ایسا میں کسی لئے کہہ رہا ہوں اور کیا آپ ڈیٹیل سے بات کریں گے انٹرسٹی ڈے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو جو ساتھی پہلی بار چینل پر آئے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پر ہے میں نے ایک کوٹ کیس کی ڈیٹیل یا آرڈر آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا جس میں سی ایم بھی لگی ہوئی ہیں اور سی ڈیو پی نمبر آپ کا بیاسی چونتیز دوزار تیس کا کیسہ پونم کماری انڈ اڈرس وسی سٹیٹ آف ہریان اڈرس یہ سبھی آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ پبلک سرویس کمیشن کے دوارہ بیٹے گد دنوں میں پی جی ٹی ٹیچرز کی ویکنسی نکالے گی تھی جس کا جس کو لے کر ماننی ہے پنجاب رینہ ہائی کوٹ میں ریکروٹمنٹ پروسس کو چیلنج کیا گیا جب وہاں پر چیزوں کو چیلنج کیا گیا تو ایچ پی سی نے کیا کہ اپنا ایکزام پیٹرن کو چینج کر دیا اور ایسا ایک دو بار نہیں دو تین بار ہوا جس کی وجہ سے پھر کچھ ایک اور ریٹ لگ گئی اور جس میں ماننی ہے نیال نے اس میں سٹے کے آدیش دے دے بھی آگے آپ جب تک اس ریٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یا آپ کچھ اچھا سا ریپلائی نہیں دیتے ہم سیٹسپائی نہیں ہو جاتے تب تک آپ ریکروٹمنٹ پروسس کو ہولڈ رکھیں گے روک کے رکھیں گے سٹے اس میں کر دیا جس کے جیسے پی جیٹے کی بھرتیاں تو روکی گئی ساتھی ساتھ جو اسسٹنٹ پروفیسر کی ویکنسی آنی تھی ان پر بھی ایک طریقے سے روک لگ گئی تو اب رہات بری خبر یہ ہے وہ سٹے جو لگا تھا اس سٹے کی کافی لمبی ڈیٹ ملی تھی تو ابھی دو دن پہلے ہی ہریانہ سرکار کی اور سے ایچ پی ایسی کی اور سے مسٹر بی آر مہازن ایڈوکیٹ جنرل ہریانہ مسٹر دیپک بالیان ایڈیشنل اے جی ہریانہ آر ایس بودوار ایڈیشنل اے جی ہریانہ مسٹر روی پرتاف سنگھ ڈی اے جی ہریانہ یہ سبھی کوٹ کے اندر ایو لیبل رہے اور اس لنبی سٹے کو پریپون ڈیٹ پریپون کرانے کے لیے چھوٹی کرانے کے لیے انہوں نے ایک یاچکہ لگائے جس کو مانی ہے نیالے نے ایسیپٹ کر لیا ہے تو سرکار نے پہل کی یا آیوگ نے پہل کی اور نیالے میں پہل کی نیالے ان کی بات سنی اور کینڈیٹ کے بہشے کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیالے نے ان کی مان کو سویگار کیا اور اب ڈیٹ کو پریپون کیا ہے اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پی جیٹی بھرتی کا اگر اچھا سا ریپلائی یا سیٹسپائی یہاں پر آیوگ کر پاتا ہے کوٹ کو تو پی جیٹی کی بھرتی اور اسسٹن پروفیسر کی بھرتی کا جو راستہ ہے وہ ساف ہو سکتا ہے ابھی پورا میٹر کے اہم میں آپ کو ایک نیوز پیپر کی کٹنگ بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں جی یہ ایچ پی ایسی نے ہائی کوٹ سے پی جیٹی چین سے روک ہٹانے کی مانگ کی روک ہٹانے کی مانگ کی تھی یاچکہ کو منجور کر لیا ہے گیارہ مائی کو ابھی اس میں آپ کی سنوائی ہوگی بھی سپریل کو روک لگ گئی تھی اور پوسٹ گیجوے ٹیچر کی چین پرکیر اپر رگی لوگ ہٹانے کی مانگ کو لے کر لوگ سیو آئیوگ نے پنجاب رینہ ہائی کوٹ میں ارجید آئر کی آئیوگ نے اس ساتھ اس معاملے میں جلدی سنوائی کیے جانے کی مانگ بھی دکی تھی جسٹس ہرنیس سنگل نے معاملے پر جلدی سنوائی کی مانگ کو منجور کرتے گیارہ مائی کے لیے تیہ کی ہے جبکہ پہلے اس معاملے میں تیرہ ستمبر کی سنوائی جیسے میں نے کہا کہ بہت لمبی ڈیٹ تھی تیرہ ستمبر کی ڈیٹ تھی جس کو پریپون کر کے گیارہ مائی کر دیا ہے سٹے ابھی بھی نہیں ہٹا ہے سٹے جاری رہے گا اب گیارہ مائی کو اس میں کیا ہوتا ہے کیا ریپلائی سٹیٹ کاؤنسل دیتا ہے کوٹ کیا کہتا ہے جلد صاحب کیا کہتے ہیں کہ سٹے ہٹے گا اور جب یہ اگر سٹے ہٹے گا تبھی اسسٹن پروفیسر کی ویکنسی بھی اس میں آپ کی آئیں گے کیونکہ ان کا بھی پیٹرن آنا ہے اگر پیٹرن پھر کوٹ کے تھو چینج ہوتا ہے تو نیا پیٹرن آئے گا نئی ڈیٹس آئیں گی ایڈورٹائزمنٹ نئی طریقے سے آئیں گی تو فرنڈ سے ایک اپ ڈیٹ تھی اب گیارہ تاریخ کو کیا ہوگا تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو فیلالتنا ایدن ویڈیو